ہلو دوستو آپ سبی کا All About Societies میں سواگت ہے اور آج ہم لوگ جس وچارک پہ یا وچاری کا پہ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں بینہ اگروال یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ وچاری کا رہی ہے اور ہم لوگ کے سماس ساس کا جو سیلیبس ہے چاہے وہ کسی بھی اگزام کی ترسٹی سے ہو اس میں بینہ اگروال کا جو نام ہے وہ بہت ہی جیادہ امپارٹنٹ ہو جاتا ہے تو چلیے ہم لوگ ان کی بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج بینہ اگروال کا جب میں material collect کر رہی تھی مجھے اتنی زیادہ دکت محسوس ہوئی کیونکہ وکیپیڈیا پہ جو information ہے وہ انگلیس میں ہے اور ہندی میں یادی ہم انہیں translate کرتے ہیں تو بہت ہی چھوٹے topic میں جسٹ اس کو آٹھ دس لائنوں میں explain کر کے اور چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کے لیے ایک ایک topic کو cover کرنا اور پھر اس کو انگلیس سے ہندی میں translate کر کے اور پھر میں یہاں پہ mention کی ہوں سارے facts کو تو آج مجھے کم سے کم پان سے چھے گھنٹے لگ گئے جو content ہے اس کو تیار کرنے میں تو اگر میں آپ لوگ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی محنت کریے اور جو بھی facts ہیں ان کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے اسے بلکل بھی miss نہیں کریے گا یہ image ہے بیرنہ اگروال کی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیرنہ اگروال ہیں اب ان کے بارے میں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں تو بیرنہ اگروال ایک بھارتی وکاس ارساسری اور مینچیسٹر ویشو ویدیالے کے ویسوک وکاس سنسان میں وکاس ارساس اور پریہ ورڑ کی پروفیسر ہیں انہوں نے بھومی آجیوی کا اور سمپتی ادھکاروں پر وستار سے لکھا ہے تو یہ ان کے کچھ فیلڈز ہیں جس کو آپ لوگ دھیان رکھ سکتے ہیں بھومی آجیوی کا اور سمپتی ادھکار پریہ ورڑ اور وکاس لنگ اور راجنیتک ارثبیوستہ گریبی اور اور سمانتہ کانونی پریورتن اور کریشی اور تکنیکی پریورتن پہ بھی انہوں نے بہت سارے ٹاپکس لکھے ہیں کافی ڈیٹیل میں انہوں نے چرچا کی ہے وہاں ایک پورسکار ویجیتہ پستک افیلڈ آف ونس اون جنڈر اور لینڈ رائٹس ساؤتھ ایسیا کی لیکھی کا ہے یہ بک جو ہے یہ اپنے میں بہت ہی زیادے ایمپورٹنٹ ہے اس کو آپ لوگ بلکل مس نہیں کریے گا اگر بیڑنا اگروال کا نام آتا ہے تو یہ بک کا نام ان سے جڑا ہوا ہے اور یہ بک بھی اتنی ہی زیادے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بک ایک پرائز ویلنگ بک ہے اس میں انہوں نے آنکھین میں کیا لکھا ہے تو جس کا بھومی اور سمپتی میں مہلاؤں انہوں کے ادھکاروں کو بڑھاوا دینے میں سرکاروں گیر سرکاری سنگٹنوں اور انتراشتی ایجنسیوں پر پرباؤ پڑا ہے یہ بک اپنے آپ میں اتنی زیادے ایمپورٹنٹ ہے کی اس بک کے وجہ سے جو بھی گورنمنٹ باڈیز ہیں یا پھر نان گورنمنٹ باڈیز ہیں یا پھر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان پہ کافی زیادے پرباؤ دیکھنے کو ملا اس کارے نے لیٹن امریکہ لیٹن امریکہ ارثہ ساؤتھ امریکہ اور بیشو ازتر پر انسندھان کو بھی پریرید کیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بک جو ہے اپنے آپ میں کتنی زیادے ایمپورٹنٹ ہے پرارمبیک جیون اور سچھا کے یادی بات کریں تو بہت زیادے کچھ ہی ان کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے اگروال کے ماتا پتا سورج مل اور سیامہ دیوی اگروال ہیں اور اگروال نے ان کے سممان میں ایک پستک پورسکار کا نام بھی رکھا ہے تو ایک اگروال کر کے اور پستک پورسکار بھی دیا جاتا ہے بینہ اگروال نے بی اے اور ایم اے کی اپادی جو ہے یہ کامریز بیشو بیدیالے سے پراغت کیا تو انہوں نے اپنا گریجویشن اور پوشٹ گریجویشن کامریز یونیورسٹی سے کیا تھا لیکن جو ان کی پی ایس جی ہے اور تھا ڈاکٹریٹ کی اپادی یہ ڈلی سکول آف اکانومکس ڈلی ہی یونیورسٹی سے کیا ہے انہوں نے اور جو ڈاکٹریٹ اپادی انہوں نے پرابت کی تھی اس کا سود پرابند جو تھا وہ تھا بھارت کرشی بھاسوری بھارتی کرشی میں مسینی کرر پنجاب پر آدھارت ایک وشلسٹ راتمک ادھین تو یہ آپ لوگ جرور یاد رکھے گا پنجاب پر آدھارت کس نے ادھین کیا ہے بینہ اگروال کا نام پرمک ہو جائے گا تو یہ آپ لوگ جرور یاد رکھے گا اگر ان کے یوگدان کی بات کریں کہ انہوں نے اپنے لائف ٹائم میں کیا کیا یوگدان دیا ہے حالانکہ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آج بھی وہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں ان کے بشو ویدیالے پدوں میں پریسٹن ہارورڈ بشو ویدیالے میسیگن بشو ویدیالے مینے سوٹا بشو ویدیالے اور نیو یارک بشو ویدیالے کے پت سامل ہیں ہارورڈ میں وہ پہلی ڈینیل انگلز ویزیٹنگ پروفیسر تھی تو یہ اپنے آپ میں ایمپورٹینٹ ہو جاتا ہے آپ لوگ جرور یاد رکھے گا انٹرنیشنل سوسائیٹی فار ایکولوجیکل ایکانومکس کی ادھیچ بھی رہی ہے انٹرنیشنل ایکانومک ایسوسییشن کے اپادھیچ انٹرنیشنل ایسوسییشن فار فیمنیسٹ ایکانومکس کی ادھیچ گلوبل ڈیبلپمنٹ نیٹور کے بورڈ میں اور آرثیق پردرشن کے ماپن پر آیوک کے ایک کس تدسیوں میں سے بھی ایک رہی ہے اور ساماجک پرگتی نوبل پورسکار ویجیتا جوسیپ اسٹگلیڈ کی ادھیچتہ میں انہوں نے وکاس نیٹی کے لیے سانیوکت راشت سامیتی جو کی نیو ویارک میں ہے اور سانیوکت راشت ساماجک وکاس انساندھان سانسان یو این آر آئی ایس ٹی یہ آپ لوگ جرور یاد رکھے گا یہ جنیوہ میں ہے اس میں انہوں نے کام کیا ہے کس کے ساتھ میں نوبل پورسکار ویجیتا جوسیپ اسٹگلیڈ کی ادھیچتہ میں انہوں نے کام کیا ہے اچھا یہاں پہ ایمپورٹنٹ یہ ہو جاتا ہے کہ جو یو این آر آئی ایس ٹی ہے اس کا کمپلیٹ نیم کیا ہو یا پھول فارم کیا ہے تو یہ آپ لوگ جرور یاد رکھے گا سانیوکت راشت ساماجی وکاس انساندھان سانسان یا اسے پھر کہہ سکتے ہیں یونائٹیڈ نیشن ریسرچ انسٹیوٹ آف سوشل ڈیولپمنٹ تو یہ آپ لوگ جرور یاد رکھے گا انہوں نے نیدر لینڈ میں ون مینٹ ایک مینٹ تھوڑا سا شرکشن کی پروبلم ہو گئی ہم ہم سمٹائمز یہ سینس نہیں کر پاتا ہے اس لئے پروبلم ہو جاتی ہیں انہوں نے نیدر لینڈ میں ساماجی کتھین سنسطھان اور بیلزیم کے انٹ ورپ پیشو بیدیالے سے ڈاکٹریٹ کی ماند اپادی پرابت کی ہے بیرنہ اگروال کی ویشی شکیتہ گرامیڑ ارث بیوستہ سے جڑے ویشیوں پر ہے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرنہ اگروال کی جو ویشی شکیتہ ہے یہ اگرامیڑ ارث بیوستہ سے جڑے ہوئے ویشیوں پر ہے انہوں نے ایکنومیٹرک مولی آنکن سے لے کے گڑاتمک مولی آنکن تک ویبین میتھڑ کو پریوگ ملایا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ یاد رکھے گا ایکنومیٹرک مولی آنکن کو کس نے یوش کیا ہے بیرنہ اگروال نے یوش کیا ہے ایک انتہ وشائے دشتکوڑ بھومی آجیو کا تتھا سمپتی ادھکاروں پر انتر دشتی پردان کرنے کے لیے بھارتی اکریسی میں وشیس مسینی کررڑ پریابرڑ اور وکاس لنگ کی راجنیتی کا ارث بیوستہ گریوی اور اسمانتہ کانون اور کرشی اور تکنی کی پریورتن پر بھی انہوں نے کاری کیے ہیں وہ پنجاب پر آدھارت وشلے شڑاتمک اسمانتہ ساماجی بحیثکار سمپتی اور وکاس کے سمبتتہ کا بھی ادھیان کیا ہے ان کے اگرڑی کام کاج کا سچھا جگت کے بھیتر اور نیتی نیموں اور ابھیاس کرتاؤں کے بیچ بیشوہ اثر پر پر پراؤں پڑا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ان کے کام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دیسوں کی تلنا کرتا ہے جو بیوین پارٹ ہیں خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو دچھڑ ایسیا کی بھیتر میں تچھڑ ایسیا کا جو پارٹ ہے جس میں کی بھارت بھی ہمارا آتا ہے تو یہ جو ہے انہوں نے کافی کچھ کیمپرینٹیو سٹڈی کیا ہے اور ان کی ایک جو بک میں نے آلیڈی ڈسکس کر لیا ہے کہ آپ فیل آف ونس اون میں ان کا سب سے پرسید کرتی ہے یہ اس میں انہوں نے اس بات پر جوڑ دیا یا کی مہیلاؤں کی اسثتی کو پربھاویت کرنے والا ایک ماتر سب سے مہتوکوڑ کارک سمپتی پر نیانترڑ میں لنگ انتر ہے سوری تو یہ کتھن آپ لوگ جرور یاد رکھے گا کہ یہ کس کا کتھن ہے کہ مہیلاؤں کے اسثتی کو پربھاویت کرنے والا ایک ماتر سب سے مہتوکوڑ کارک جو ہے وہ سمپتی پر جو لنگ آدھارت نیانترڑ ہے یا کس لنگ کی جادی نیانترڑ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کتھن جو ہے یہ بینا اگروال دوارہ کہا گیا ہے اگروال کے کام اور دو ہزار چار پانچ میں ان کے نیتیتو والے سفل آندولن سے پریریت ہو کر بھارتی نیتی نیرماتاؤں نے سوری دو ہزار پانچ میں ہندو اتر آدھیکار سنشودھن آدھینیم پاریت کیا یہاں آدھینیم سب ہی ہندو مہلاؤں بیوہیت اور او بیوہیت کو سوامیتو اور ویراثت میں یہاں پہ اپنے امی ہے پورشوں کے ساتھ سمان آدھیکار دیتا ہے خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو سمپتی آخر میں سمپتی کسی بولیں گے ویسیز کر کے کرشی بھومی میں اگروال نے یہ لگاتار مانک آرثک ویسلیشڑ اور مانیتاؤں کو چنوٹی دی ہے انتر پاریوارک سمبندھوں کے لیے سودے بازی درشتی کوڑ پر اپنے لیکھن میں وہاں ایک خریلو موڈل کو چنوٹی دیتی ہے اور مہلاؤں کی سودے بازی کی شکتی کو نردھارڑ کرنے میں ساماجک مانڈنڈوں ساماجک دھارنا اور سمپتی کے سوامیتوں کے مہتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اوچارک سودے بازی مارڈل کا بستار کرتی ہیں تو یہ جو سودے بازی مارڈل کی بات کی گئی ہے یہ بھی بینا آگروال سے سمبندیت ہے آپ لوگ یاد رکھے گا کسی ایک چھتر میں کسی بھی بیٹی کی سودے بازی کی شکتی کا نردھارڑ کرنے میں پریوار سمدائر ان کا پیپر بھی کچھ چھپے تھے تو ان کا پیپر بارگیننگ اینڈ جنڈر ریلیشنس ایکنومکس جنرل میں اب تک کا سب سے آدھک ڈاؤنلوڈ کیا جانے والا پیپر ہے تو یہ پیپر بھی اپنے آپ میں most important ہو جاتا ہے آپ لوگ ضرور یاد رکھے گا بارگیننگ اینڈ جنڈر ریلیشنس بینا اگروال سے سمدیت ہے ایک انیہ لیک ہے بارگیننگ اینڈ لیگل چینج اس میں بھی اگروال نے جاج کی کیسے بھارت میں مہلائیں پاس ہونے کے لیے راج کے ساتھ سودے بازی کر رہی تھی 1956 کے اتراد کار قانون اور 2005 میں اس میں سنسودھن بھی لائیا گیا لنگ سمپتی اور یہ سارے کی ٹرم ہیں آپ لوگ جرور یاد رکھئے گا میں نے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رکھا ہے اس کو بھول لیے گا نہیں آپ لو کیونکہ اگر بینہ اگروال سے کچھ بھی پوچھا جائے گا میں نے ویکی پیڈیا سے سورسز لیے ہیں اس سے باہر کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا ہے جو پیپر بھی سیٹ کیے جاتے ہیں میں نے خود اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ کچھ پیپر میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ کتابوں میں نہیں ملتے ہیں لیکن ویکی پیڈیا میں اس کی چرچہ ہوئی رہتی ہے تو یہاں پہ میں یعنی بہت ہی ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ فیکٹ کو یہاں پہ منسن کیا ہے اس کو آپ بلکل نہیں بھولیے گا تو ان کا ایک اور لیکھ ہے گھرے لوں ہنسا کی سوطنطرت کی اور میں پردرشت کیا ہے کہ مہلاؤں کے بھومی کے سوامیت اور ویراشت کی چھمتا ویوائی کھنسا کے خلاب ایک مہت پور نیوارک کے روپ میں کاری کرتی ہے ان کی حال ہی پوستک میں شامل ہیں جیسے 2005 میں پرکاس ہے سائیکولوزی ریشنیلیٹی اینڈ ایکنومک بیہیبیر اس کو آپ چاہیے تو ہندی میں بھی لکھ لیجیے گا کیونکہ ایکزام میں ہندی انگلیز دونوں میں پوست دیتا ہے تو سائیکولوزی ریشنیلیٹی اینڈ ایکنومک بیہیبیر 2005 میں پرکاس ہوئی تھی فریڈم اینڈ ایکویلیٹی 2006 میں پرکاس ہوئی تھی اور ان کی سب سے زیادے اگر ریسینٹلی کی جلد کی اگر بک بولی جائے جنڈر اینڈ انہوں نے کن پدوں پہ کام کیا ہے ان کو کون کون سے آوار دی گئے ہیں یہ ایک بہت ہی جانی مانی ہستی ہیں خاص کر کے اگر ایکنومک کے فیلڈ میں کہا جائے تو بینہ اگر وال نے کئی انتر راشتی ویشو ویدیالوں میں پردیش ویدیال پہ کام این آربر میشیگن میں میشیگن بیشو ویدیال جہاں انہوں نے کونٹن چیہر کا کاری بھار سنبھال تھا 2006 سے 2007 میں اگر ویشو ویدیال کے ہارور کینیڈی سکول میں ویزیٹن ریسرچ فیلو بھی تھی اس کے علامہ بھائی انٹرنیشنل ایکنومک ایسوسییشن کی اپادیش انٹرنیشنل ایسوسییشن فار فیمینیسٹ ایکنومک کے ادھیش اور گلوبل ڈیولپمنٹ نیٹور کے پورڈ میں رہی ہیں اگر ویدیال سوسائیٹی فار ایکنیس ایکنومک ستھاپک ستھاپک ستھا ہیں اگر دیکھا جائے تو موٹے طور پی یہ بولوں بینہ اگر ویدیال ہیں ارتسازتری ہی رہی ہیں تو وہ ان دو محلاؤں میں سے ایک ہیں یہاں پہ ایک بات ایمپورٹنٹ ہے جنہوں نے آرثی پردرشن اور ساماج پرگتی کے مابن کے لیے نوبل پورسکار ویجیتا جوسیپ اسٹی گلیٹس کی ادھیچتا اور راشترپتی سرکو جی دوارہ اصطحافت آئیوگ میں کام کیا ہے تو یہ پرسند بھی گھما پھرا ہو سکتا ہے کسی پریچھا میں پوچھ دیا جائے لیکن اس میں بینہ اگروال کا نام آتا ہے وہ بھارت کی یوج نا آئیوگ کی سلاکار بھی رہی ہیں اور کئی انتراشتری اکارڈمک پترکراؤں کی سمپاد کی بورڈ میں بھی ہیں 2009 میں اگروال کو سنیوکت راشت ساماج وکاس انسندھان سنسان ارثات ایسے اگر دیکھا جات UNRISD کے بورڈ میں نامانکت کیا گیا تھا ایسے نامانکن سنیوکت راشت آرث اور ساماج پرشت دوارہ انمود ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آرہا ہوگا کتنی ایمپورٹنٹ پدوں پہ یہ رہی ہیں 29 مارس 2010 کو ویسوک وکاس اور پریابر سنسطھان جی ڈی ای نے انہیں 2010 لیون ٹپ پورسکار سے سممانت کیا تھا اب یہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نوبل پورسکار ویجیتا واسلی لیون ٹپ کے نام پر یا ایک وارسک پورسکار ہے جی ڈی ای کے سہ ندی سک یہ نام جو ہے یہ اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ آپ جرور یاد رکھئے گا نیوہ گوڑوین نے لکھا ہے کہ بینا اگروال سہدھانت روپ سے کٹھور انبھو جنے روپ سے آدھاریت اور نیتی انمک ارث ساسر کا پردیق ہے جسے مانتہ دینے کے لیے لیون ٹپ پورسکار بنایا گیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا لیون ٹپ پورسکار ہی بینا اگروال کو دیا گیا تھا اور نیوہ گوڑوین نے یہ بات کہی ہے کی لیون ٹپ پورسکار ایسی ہی ویچار کے لیے آرث ساسری کو دینی کے لیے بنایا گیا تھا اور آرث بکاس پر چھاتیویتی اور نیتی دونوں میں ان کا یوگدان پریاور کلیار اور لنگ کئی ورسوں سے جی ڈی ای کے لیے پرنی نہ سوط رہی ہے تو یہ پورا کا پورا کتھن جو ہے یہ جی ڈی ای کے جو شہ ندیش ہے نیوہ گوڈوین ان کا یہ کتھن ہے یہ آپ لوگ جرور یاد رکھے گا کبھی پوچ دے کہ کتھن کس کے دوارہ کہا گیا ہے تو یہ کتھن نیوہ گوڈوین کے دوارہ کہا گیا ہے وہ ورطمان میں انٹرنیشنل سوسائٹی پھار اکولوجیکل اکانومکس کی نیرواچیت ادھیج ہے وہ ایک ورکنگ گروپ آن کی پرموک بھی ہے تو یہ نام بھی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے آپ لوگ یاد رکھے گا ورکنگ گروپ آن بھارت کی بارہ رہوی پنچ ورشی یوز نا کے محلاؤں سہیت ونچ کسان بھومی سدھار پر بھارتی پردھان منطری کے پینل میں ہیں اس کے اترکت اگروال اکیڈمکس سٹینڈ آگینسٹ پاورٹی ارثات ASAP کی سلاکار بورڈ میں ہیں 2017 میں انہیں بھارت میں کریسی میں محلاؤں کی یوگدان کا ادھیان کرنے میں ان کے کام کی مانتہ کے لیے لنگ اتھیان کے لیے بلجان پورسکار دیا گیا تھا اب یہاں پہ ان کو دیکھ لیتے ہیں کچھ ایڈیسنل اونر سن سممان دیئے گئے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ فرسٹ رمیش چندر اگروال آوارڈ 2005 جو ہے یہ ان کو دیا گیا ان کی آؤٹ سٹینڈنگ کانٹیبیوشن کے لیے پہلا رمیش چندر اگروال آوارڈ 2005 میں بینہ آگروال کو دیا گیا تھا مالکوم اڈیسے سیائیہ آوارڈ 2002 فار دسٹینکٹ کانٹیبیوشن ٹو ڈیولپمنٹ سٹڈیز تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے گا مالکوم اڈیسے آوارڈ فار فیلڈ آف ونس اون جنڈر اینڈ لائن رائٹ ساؤ ایسیا تو یہ آپ لوگ کو پتا ہے میں نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے کہ یہ بھی جو بک ہے اس کو بھی آوارڈ دیا گیا ہے آناند کینت سوری کمار سوامی بک پرائز 1996 given by association for asian studies یہ جو پرائز ہے پہلا south asian award جو ہے یہ ان کو دیا گیا تھا کس کے لیے آناند کینت سکمار سوامی بک پرائز ایڈگر گرہم بک پرائز 1996 given every two years by the university of london department of development studies school of oriental and african studies تو ان کو ایڈگر گرہم بک پرائز بھی دیا گیا ہے the k h bhat a award جو ہے جو 1995 چھانوے میں دیا گیا تھا given every two years by Bombay university के دوار دیا گیا ہے تو یہ بھی आप لوگ घ्या रखिये گا कि k h bhat a award جو सबंदित है तो ये Bombay university सबंदित है and the bhat a trust awarding the most deserving work about india and development the institute of social studies iss awarded agrawal with the honorary doctorate in 2007 and the university of and 12 already हम لوگ discuss कर चुके है गे भार honorary doctorate in april 2011 2011 में इनको doctorate की उपाधी दी गई थी एंट्व इन्वर्सिटी के द्वारा पद्मस्री इनको awarded किया गया है प्रेसिडेंट आप इंडिया के द्वारा 2008 तो बीर्णा अगर्वाल जो है वो पद्मस्री से भी इनको नवाजा गया है तो यह आप लोग याद रखेगा अब इनकी कुछ महत्वूर पूस्तके है इसको हम लोग देख लेते है यह अपने कहीं भी आजाए कि खेती में मशीनी करण की बात की गई है तो इसकी बात पीना अगर्वाल ने की है यह 1986 में यह बुकिन की प्रकासित हुई थी एक और बुक है 1986 में प्रकासित थी प्रकासित इसकी थार्ड वर्ड तो मतलब की जो लकणियों से जलाके और जो भोजन वगरा बनाया जाता है या जो आग जलाने का लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी क्रासित थार्ड वर्ड में किस प्रकार के देखे गई है इसके बारे में कोल्ड हर्ड और बैरन स्लोप्स में लिखा गया है बीना अगरवाल और हैलेस आफसर 1989 में लिखते हैं वोमेन पॉवर्टी अड आडियो लोजी इन एसिया बीना अगरवाल में बीना अगरवाल की द्वारा लिखा गया है और फिल आफ वन्स ओन जैंडर एंड लैंड राइट से इन साउथ एसिया तो ये आप लोग को पता है इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक में ये आती है बीना अगरवाल 1988 में एक बुक लिखती है इस्ट्रुक्चर आप पैट्रियार्की स्टेट कम्यूनिटी एंड हाउस होल इन मोर्डनाइजिंग एसिया तो ये इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा पैट्रियार्की पे भी इन्हों ने लिखा है डाइस्ट्रुक्चर साब पैट्रियार्की या इस्ट्रुक्चर साब याद रखिएगा बीना अगरवाल ने 2007 में लिखाए Capabilities, Freedom and Equality अमरति सेंस वर्क फ्रॉम और जेंडर पॉस्पेक्टिव तो अमरति सेंस के जो काम है उन ही को इन्होंने जेंडर पॉस्पेक्टिव से देखने की कोशिस किया और उस पे इन्होंने लिखाए Capabilities, Freedom and Equality एक बुक और है बीना अगरवाल की 2010 में प्रकासित हुई और ये इनकी ऐसा माना दाता है कि रिसेंट की बुक में है Gender and Green Governance The Political Economic of Women's Presence Within the Beyond Community Forestry तो ये इनकी कुछ महतुपूर हुस्तके हैं हाला कि मैं इसका Front Cover Page ढूडने की कोशिस कर रहे थी लेकिन मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे ये चार बुक के Front Page मिले हैं आप लोग इस बुक को जो मैं बोल रही हूँ इसको आप लोग Most Important में रखेगा यही बुक की इनकी Price Winning Book है अफिल आप Once on Gender and Land Rights in South Asia बीना अगरवाल की त्वारा यह बुक लिखी गई है दूसरा बुक यहाँ पे आप लोग को जो मैंने बताया कि इनका Recent में लिखा हुआ 2010 की बुक है Gender and Green Governance बाई बीना अगरवाल तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा Cold Hearts and Barren Slopes यह आप लोग को पता चल चुका है Wood-Fueled Crisis in the Third World में किस प्रकार से देखा गया है तो इस पे भी बीना अगरवाल ने लिखा है और Gender Challenges तो यह बुक भी बीना अगरवाल के द्वारा लिखी गई है यह आप लोग जरूर याद रखेगा खास करके जो हमारे पास पुस्तकों के फ्रंट पेस कबर दिखे उसको मैंने यहाँ पे मेंसिन किया उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही जादे इंट्रेस्टिंग भी था मुझे भी बहुत अच्छा लगा जादे वर्क किये हैं और इतना जादे इन्होंने कांटिब्यूशन दिया है सोसाइटी के स्टडी में तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत जादे हेल्प मिलेगी इस ने कंटेंट से या फिर बोले इस लेक्चर से तो यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोगों किया करिए कमेंट करके हमें बताया करिए अपने दोस्तों में सेर किया करिए